بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو فیاض علی خان آئی ایس پی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے سرورٹ ٹائپس ہو اٹ ورکس پارٹ تھری دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں میں نے سرورٹ ٹائپس میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو بنایا تھا اور اس کے بعد میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی پاور بیم اور نینو بیم کو آپس میں کنیکٹ کروایا تھا ان کا پیر بنایا تھا ان کی بریج بنائی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ ان دونوں بریجوں کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے نا اس کو سرور کو ایکسس کریں گے اور اس کی سیکیورٹی چیک کریں گے کہ کلائنٹ کے پاس یا ہمارے پاس وہ کس طرح سیکیورٹی آتی ہے ہوت سپورٹ کی یا پی 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 ہوئی کی اور اس کو اتھنٹی کی کیسے کیا جاتا ہے تو ہوت ورکس میں پارٹ 3 ہے پی 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 ہوئی اور ہوت سپورٹ اس ویڈیو میں ہم صرف ہوت سپورٹ کو ڈسکس کریں گے اگلے لیسن میں پی 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 ہوئی اور ہوت سپورٹ کو اکٹھا جو ہے ڈسکس کریں گے پلیز سبکرائب لائک اور شیئر می چینل فیس بک ڈاٹ کوم سلیش آفیہ زنفو کا ایک پیج ہے میرا اس کو ضرور جوائن کریں جو پہلے میرے اس پیج کو اور میرے چینل کو سبکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جو نئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں میرا ایک ویڈس ایپ کا نمبر ہے کیونکہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے یہ سارے لنک میں نے دے دی ہیں فیس بک کا اور ویڈس ایپ بغیرہ کا تو اس کو بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے ویڈس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی یہ ہوتس فرکت میں پارٹ 3 میں ہم کیا ڈسکس کریں گے سیم وہی چیز سرور سوچز اور کچھ لیوائسیں بغیرہ بس یہ کہ بار بار یہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا ہمیں یہ مجبوری ہے کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں جی یہ سرور سے یہ ہے ہار سپورٹ سرور اس میں ہار سپورٹ کی سرویسز ہیں اس میں ہار سپورٹ یعنی کہ آن ہے جو کہ ایک سیکیورٹی سرور ہے مینیجمنٹ سرور ہے جو کلائنٹ کو مینیج کرتا ہے کلائنٹس کو ٹھیک ہے یہ وائی فائی پہ تمام وائی فائی ڈیویسوں پہ دریکٹ ایکسس کیا جا سکتا ہے لیپ ٹاپ پہ ایکسس کیا جا سکتا ہے راوٹر پہ ایکسس نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ایکسس پائنٹ کے بعد آپ کو میں نے پیچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہار سپورٹ سرور جو ہے وہ بریج موٹ پہ صحیح کام کرتا ہے راوٹر پہ یہ کام نہیں کرتا راوٹر پہ پی 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 ہوئی سرور ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے آج ہم اس کو ہار سپورٹ کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرے گا یہ ایک سرور ہو گیا سورور کی ایک بات سوچ ہو گیا سوچ کی بعد ہم نے ایک پاور بیم لگائی جس کا ای پی میں نے یہ رکھا ہے 192.168.128.206 ٹھیک ہے جو کہ لاشٹ ٹائم میں نے 1.33 کیا تھا اور اب میں نے اس کو چینج کی ہے کچھ ریزن سے ٹھیک ہے آپ اس کو میں نے چینج کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا آپ اس کو چینج کر لیجئے گا اپنی مرضی سے جو سرور کا آئی پی اس کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ایکسس کرنے کے آگے آگے جو ہے میں وائرلیس کے مطلب پڑھاؤں گا تو ہر طرح کی ڈیوائسز کو چاہے وہ کسی بھی آئی پی رینج میں ہو کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں آپ اس کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ٹھیک ہے اگر وہ لوکل پہ ہے تو لوکل پہ ایکسس کرے کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ کلاوڈ پہ ہے تو کلاوڈ سے کیسے ایکسس کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو بریج کیا تھا ایک سٹیشن بنایا تھا جو تھا نینو بیم سکسٹین ڈی بی آئی انٹینی باری چھوٹی جو ڈیوائس تھی ہم نے اس کو بریج بنایا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو سرور سے کنیکٹ کر کے ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو ایکسس کریں گے اور وہ کیسے ایکسس کریں گے اور کیا سیکیورٹی ہوگی کیسے سیکیورٹی لگے گی کیسے سیکیورٹی دکھائی دے گی ہمیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ دو ڈیوائس جو بریجز ہیں اس سے ہوتا ہوا نیٹ ہمارے سوچ میں آیا ہے جیسے اس میں پریزنٹیشن میں دکھائی دی رہا ہے اسی طرح ہی میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یہ جو لائن آ رہی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد یہ فوراں سے پہلے ایک پیج کھلا ہے میرے پاس اس کو لگاتے ہی جو کہ میں نے فوراں بند کر دیا اس سے اب یہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ کیسے مینوالی ایکسس ہوتا ہے آپ جیسے کنیکٹ ہوں گے کسی سرور کے ساتھ خاص طور پر ہارڈ سپورٹ کے ساتھ تو آپ سے یہ لوگن پیج جو ہے فوراں مانگ لے گا جو کہ مینوالی میں نے بند کر دیا ہے اور میں نے اس کو یہ دیکھیں اب دکھاتا ہوں میں آپ کو ڈی ایس سی پی اینیبل یہ جو آئی پی ایڈریس بغیرہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ خود با خود سرور کے آئی پیز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جتنے بھی پروٹوکول آ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی اس کو آئی پی میں نے دیا ہے وان ٹو ایٹ وان ٹو ڈاٹ وان ٹو ایٹ ڈاٹ وان ٹو ایٹ ڈاٹ وٹی سیون اور اس کے بعد سب ماسک وغیرہ ٹھیک ہے جو کہ میں نے شروع شروع میں آئی پی کی جو ہے نا اس میں لیسن میں پڑھایا تھا کہ یہ آئی پی وغیرہ کیسے بنتے ہیں ابھی ایکسپرٹ لیبل پہ ہم نہیں گئے آئی پی لیبل آئی پی کو پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کو میں ضرور جو ہے نم بناوں گا فیلحال اس سے تو جان شکا لیں ٹنڈی فور بٹ کی جو آئی پی رینج ہے اچھا اس کے بعد یہ ڈیفائل گیٹ وے اس کا ہوگی ہے یہ سرور کا ایڈرس ہے یہ سرور کا ایڈرس ہے اور یہ ڈی این ایس سرور ہے دیکھیں یہ سرور کے اندر ایڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آئی پی آ چکا ہے ہم نے یہ آٹومیٹکلی اس کو آئی پی ملا ہے جو کہ ہمارے لیپ ٹاپ کو آٹومیٹکلی ایک آئی پی مل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم جاتے ہیں ڈریکٹ گوگل ڈاٹ کام یا کچھ بھی کھولتے ہیں آپ کے سامنے اب دیکھ رہے ہیں یہ گوگل ڈاٹ کام پہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا کوئی بھی بندہ آپ کے نیٹ ورک سے جب بھی کنیکٹ ہوتا ہے وائرلیس یا وائر تو وہ ظاہری بات ہے پہلا پہلا یہی کام کرتا ہے کہ پیچ کھولتا ہے اپنا اور اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پہ ہم مینوال سرور کا جو ایک ڈین ایس نیم ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈومین نیم وہ جو ہم یہاں پہ مینوال بھی لگا سکتے ہیں اور ہم چاہے ہیں تو یہاں پہ جو کوئی بھی ایسی سائٹ جو ڈی ٹی پی ایس سے سٹارٹ نہ ہوتی ہو کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جو ڈی ٹی پی ایس سے نہ سٹارٹ ہوتی ہو ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سپوز وطین ڈاٹ کام میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہاں پہ میں نے لگ دیا وطین ڈاٹ کام ٹھیک ہے جیسے میں نے وطین ڈاٹ کام لکھا تو میرے سامنے یہ یہ لوگن پیج کے اندر ہی لگی ہوئی ہے جو کہ پلے ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے میں نے وطین ڈاٹ کام کھولا تو وطین ڈاٹ کام کی جگہ تھی یہ ایک لوگن پیج آ گیا جو کہ ہار سپوٹ کا ہے یہ سیکیورٹی ہے ہار سپوٹ کی یہ کمال ہے سرور کا کہ آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھیں نیا ٹیپ کھولتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں سپیٹیس ڈاٹ نیٹ آپ دیکھیں جتنی دفعہ مرضی کچھ بھی لکھتے جائیں یہاں پہ میں اور کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ فائل ہپو ڈاٹ کام یہ وہ سائیڈیں ہیں بلکہ یہ ایس ٹی ٹی پی ایس ہے سوری جو ایس ٹی 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 پی ایس سے علاوہ ہیں یہاں پہ میں کھول لیتا ہوں مینہاری ٹی وی یہ دیکھیں کچھ بھی کھولیں آپ جو بھی ایس ٹی ٹی پی ایس کے بغیر صورت پڑشے کو بھی بی سائیڈیں ہیں جیسے گوگل ڈاٹ کام ہوگیا یا یاو ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ایس ٹی ٹی پی ایس ہیں دین کے اس کے علاوہ کے انہیں بھی ملتے ہیں وہ کافی سائیڈیں جو کہ نون سیکیور ہوتی انہیں جن کو ہم ایس ٹی ٹی پی ایس کے بغیر بھی کھول سکتے ہیں سیکئورٹی ہم اسی قلد ہیں ایس ٹی پی ایس سیکیورٹی ایس ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے بسکس کریں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے یہی پیج آئے گا یہ پیج ہم نے خود کھولا ہے نہ کہ اس نے دیا تھا شروع شروع میں جیسے میں نے یہ وائر لگائی تھی اپنی کیبل کنیکٹ کی تھی حالکہ ہم تیسری جگہ پہ اس کو کنیکٹ کر کے بیٹھے ہیں یہاں پہ کنیکٹ کر کے بیٹھے ہیں ہمارا سرور یہ بریجز سے ہو کے جا رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ نیٹ جو ہمیں مل رہا ہے ان دونوں کی بریجز سے ہو کے مل رہا ہے ٹھیک ہے فوراں سے پہلے یہ پیج کھولا تھا جو کہ میں نے بند کر دیا تھا ٹھیک ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو دمین والی بھی اس کو کھول سکتے ہیں اب میں نے اس کا ڈینس جو نیم رکھا ہوا ہے ڈومین نیم وہ ہے خان ڈاٹ نیٹ اب یہاں پہ جیسے میں اس کو کرتا ہوں تو یہ لوگن پیج آ جائے گا اگر آپ کو اور نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے لوگن پیج کیسے کھولنا ہے تو آپ اپنے نیٹورک کا نام لکھ کے کچھ بھی آگے لکھ سکتے ہیں وہ آپ اس سے ڈریکٹ کھول سکتے ہیں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں صفیہ ٹیس ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے لوگن پیج آ گیا ٹھیک ہے یہ اگر موبائل پہ کھولیں گے تو اس ٹائپ کا کھولے گا موبائل پہ اس طرح کھولے گا یہ دیکھیں یہ لوگن بلائی جو سیکشن ہے وہی ٹیبل آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ کمپیوٹر پہ کھولیں گے تو اس طرح کھائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ پہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آئے گا یہ رسپونسیو پیج کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سے کریٹ کرنا پڑتا ہے کوئی ریڈی میٹ نہیں ہوتا ابھی میں یہاں پہ کوئی بھی ایک یوزر نیم پاسورڈ لگاتا ہوں جو کسی ابھی میں یہاں پہ غلط ہے پاسورڈ کر رہا ہوں تو کیا کرے گا جیسے میں نے اس کو انٹر کیا تو یہاں پہ نیچے ایک ایرر میسج آیا یوزر نیم اور پاسورڈ صحیح نہیں ہے یوزر نیم اور پاسورڈ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے رومن میں اس کو کرکی میں نے لکھا ہے یہ خود سے ایڈٹ کیے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آفیاد انفو کا جو یہ پیج ہے میری ڈام کا ہے ٹھیک ہے ابھی میں پھر ٹرائی کرتا ہوں کوئی اور شاید کوئی کھل جائے نہیں جی کوئی بھی نہیں اب میں اس میں بلکل صحیح ٹائپ کرتا ہوں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ تو اس کے بعد کیا ہو گئی دیکھیں یہ سیکیورٹی ہے یہ جو سرور کی سیکیورٹی ہے جو ہمیں بار بار ریڈریکٹ کر کے جب تک ہم اس کو صحیح انفرمیشن نہیں دیتے تب تک یہ ریڈریکٹ ہوتا رہے گا اب میں نے اس کو صحیح لکھا ہے اب میں لوگن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لوگن ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیٹ کی سرویسز آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ سرویسز آن ہو گئی ہے اب میں جا کے دوبارہ اس کو لکھتا ہوں خان ڈاٹ نیٹ اور میں اس کو لوگ آف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اوپر آ رہا ہے یوزر نیم ایڈمن کچھ بھی ٹھیک ہے باقی اس کی سٹیٹکس ہیں یہ میک ایڈرس سیشن وغیرہ بائٹس اپ ڈاؤن سب کچھ تو میں اس کو لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ اس نے مانگ لیا میں دوبارہ لوگن کر لیتا ہوں یہ ہر دفعہ لوگن نہیں مانگتا مگر میں نے اس کو کوکیز سے اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ہر دفعہ مانگے صرف تو آپ کو چیک کرانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے لوگن ہو گیا اب ہم کچھ بھی کھولیں کوئی بھی یوٹیوب کھولیں یہ چاہے آپ کچھ بھی کھولیں تو آپ کے سامنے یہ نیٹ آن ہو گیا گوگل کھولیں اس چیز کیا آپ کو سمجھ آگی کہ یہ سیکیورٹی ہوتی کیا ہے یہ ہاتھ سپورٹ سیکیورٹی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو پاور بیم اور نینو بیم لگائی تھی وہ ہماری کہاں پہ ہیں دو سو میں نے اس کا کیا رکھا ہے دو سو چھے یہ ہماری پاور بیم ہے جو سیکنڈ اینڈ پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایکسس پوائنٹ ہے جو جہاں سے سرور مل سروس مل رہی ہے نینو بیم کو میں اس کو لگن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ وائرلس پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نا پاور بیم ایم فائیب جس کو میں نے کونفیگر کرنا سکھایا تھا سمپل کونفیگریشن سکھائی تھی ڈی پلی اس کو میں نے نہیں سمجھایا تھا سمپل آپ کو بریج کرنا سکھایا تھا جب وائرلس کا کام سٹارٹ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ٹریکس وغیرہ جو چیزیں ہوں گی اس کو جو ہے میں ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ وہ وائرلس کے متعلق ہوں گی وائرلس کے جتنے بھی پارٹس ہوں گے جتنی بھی ڈیوائسز ہوں گی ان کو میں باری باری ڈسکس کروں گا کافی دوست جو ہے یہ کہتے ہیں جی آپ یہ ڈیوائسوں کے متعلق بتا ہے یہ کتنے کلومیٹر پہ کام کرتے ہیں جیسے کافی دوستوں میں کر دیتے ہیں کہ دیس کلومیٹر کے لیے یہ ٹھیک ہے دیس کلومیٹر کے لیے کونسی ڈیوائس لگے گی یہ ڈیوائسیں کہاں سے ملیں گی اور کتنے کی ملیں گی تو ہم اس کو کس کس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں تو میرے بھائی یہ سرور ٹائپس جو ہے یہ دو تین اور شاید چلیں لیسن اس کے پارٹ ٹھیک ہے ابھی تقریباً میں ہمارا تیسرا پارٹ چوتھ اور پانچویں اور چھٹا یعنی کہ تین اور آئیں گے اس کے پارٹ اس کے بعد ہم وائرلیس کو ڈسکس کریں گے کہ وائرلیس میں کون کون سی ڈیوائس کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن وہ اس کی پرائز رینج کیا ہے آپ کس مقصد کے لیے کون سی ڈیوائس لیں ٹھیک ہے ان کے ریویوز وغیرہ جو میرے پاس ہیں یا دوستوں سے لے کے وہ ضرور آپ سے شیئر کرائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے آپ یہ ڈیوائسیں کہاں کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے موجودہ ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹینشن نہ لیں بس تھوڑا سا سبر کریں بس یہ کمپلیٹ ہو جائے ایک دفعہ اس کے بعد جو ہے ہم وائرلیس کی طرف جائیں گے یہ ہمارا ایکسس پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے کنفیگر کیا تھا اور اسی کے ذریعہ میں نیٹ مل رہا ہے اور یہ اس کا سٹیشن ہے ٹوزرو فائیوconfidence ہے اب ہم کھول رہے ہیں جی نینو بیم کو ھائت یہ ہوگی ہماری نینو بیم میں آپ کو دکھها دیتا ہوں کہ کن کون شامن سی ڈیوائس میں یہ ہے ہماری جو ہم نے دو سو چھے پی کو لی تھی پاور بیم ٹھیک ہے یہ ہمارے ای بی ہے اور یہ ہمارا سٹیشن ہے کیونکہ ہم نے دو سو پانچ پر کھول ہے یہ جو ایک اس کا. aii. ڈریس یہاں پر شورہ ہے یہ ہی میں نے اس کا اعشار چینج کر کے لگا تھا اور آپ کو اائشار کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے یعنی کہ چینج کیا تھا یہ ایڈریس ہے اس کا یہ ہمارا نینو بیم ایم فائیو وہ چھوٹے والی جو میں نے آپ کو دیوائس دکھائی تھی سولا ڈی بی آئی کی جس کا انٹینہ سولا ڈی بی آئی کا ہے اور یہ ہے جو پچیس ڈی بی آئی کا جس کا انٹینہ ہے ٹھیک ہے یہ پاور بیم ایم فائیو ہے اور یہ نینو بیم ایم فائیو ہے اور اس کی بریجنگ کرنی ہم نے پانچ کلومیٹر پہ ابھی تک میں بریجنگ نہیں کر سکا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ لیسن بنا کے پھر اس کو مانٹ کروں اور اس ایک کا کسی بھی لیسن میں اس کا جو ہے نا آپ کو اس کا دکھا دوں گا کہ یہ کتنے فاصلے پہ لگی ہوئے کتنے دسٹنس پہ لگی ہوئے اور اس کی کوالیٹی کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو چیزیں سمجھ آگی اب ہم نے اسی دو بریجوں کو یوز کرتے ہوئے بریجز کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ ہوت سپورٹ کا سرور ہم نے ایکسس کیا ہے ادھر ٹھیک ہے اور اس کو سیکیورٹی دی ہے جو ہم اس کے کلائنٹ تھے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو صحیح یوزر نیم اور پاسورڈ بتایا تو اس نے ہمارا نیٹ آن کر دیا اب جب تک یہ بندہ بیٹھا رہے گا اس کو کسی بھی اتھانٹیکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو ون ٹائم اتھانٹیکیشن ہی کہ ہم دلوا دیں اور مہینے بعد یا جتنا بھی اس کا آپ نے پیریڈ رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ پاسورڈ مانگی گا میں نے یہاں پہ سرویس لیے اس کو کوکیز سے اٹھایا ہے اور ہر دفعہ پاسورڈ مانگنے کے لیے بتایا ہے کہ سیٹنگ ایسی کی ہے کہ آپ کو صرف دکھا سکوں کہ لوگن پیج بغیرہ کیسے اتھانٹیکیٹ ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں جی اس جگہ پہ اب یہاں پہ ہم نے ایک لگانی ہے جی نینو سٹیشن ٹھیک ہے جو کہ ٹو پوائنٹ فور کی ہے اور یہ ٹو پوائنٹ فور ہماری جتنی بھی ڈیوائسز ہیں لیپ ٹاپ ہوں موبائلز ہوں ٹیبلیٹ ہوں جتنی بھی گیجٹس ہیں بائی فائی والی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فور کی ہوتی ہیں اب تو لیٹسٹ آگی ہے لیٹسٹ آگی ہے فائی بھی سپورٹڈ ہے ٹھیک ہے مجرد ہم ڈسکس کر رہے ہیں آم آم ڈیوائسز کی جو کافی ارسے سے آ رہی ہیں نیو ہیں پرانی ہیں جو بھی ہیں جس کے اندر وائی فائی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتی ہے ٹو پوائنٹ فور یہ جو نینو سٹیشن ہم نے لگائی ہے یہ ٹو پوائنٹ فور کی ہوتی ہے اب میں اس کو نینو سٹیشن سے کنیکٹ کرتا ہوں نینو سٹیشن سے کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اسی نینو سٹیشن کو واللیس کریں گے ٹیک ہے سیم ایس جیسے ہم نے دکھا دیا یہاں پہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے یہاں پہ Cable لگائی اور یہ دیکھئے انٹرنیٹ ایسس یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں Wag Cath прос آخر جی کہ ایکسس ٹائپ انٹرنیٹ ہے اب ہم اس کو کرتے یہ opening کہ پہلے میں اسکو لوگ آؤٹ کر دیتا ہوں موسیقی موسیقی اچھے یہ لاؤگ آٹھی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں جی وائرلیس سے کنیکٹ موسیقی یہ میں نے اس کی کیبل نکال دی اور اپنے لیپ ڈاو کا میں نے یہ وائی فائی آن کیا ابھی ڈیوائس آن ہو رہی ہے ڈیوائس آن ہو جاتی ہے تو یہ اس کو اب میں کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ آگی جی یہ ڈیوائس یہ اوپن ہے اس کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ ٹریکٹ اس کو کنیکٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ کنیکٹڈ ہو جائے گی اسی ٹیم اور جیسی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے فوراں سے پہلے آپ کے پاس یہ لوگین پیج آ جائے گا اب سمجھ آگی بات جیسی میں نے اس کو وائرلس کو کنیکٹ کیا ٹھیک ہے وہی ڈیوائس جو ہماری یہاں پہ ہے اب میں نے لوگین پیج نہیں کھولا میں نے خود سے نہیں کھولا بلکہ ابھی جو ہم اس سے کنیکٹ ہی ہوئے ہیں اس سے ہم جیسی کنیکٹڈ ہوئے ہیں اس ڈیوائس سے نینو سٹیشن ایم ٹو سے جیسے ہی اس لیپ ٹاپ کو جو کہ ابھی میرا لیپ ٹاپ وائرلس لی اس ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس نے فوراں ہی خود سے یہ لوگین پیج کھول دیا ہے میرے لیے ٹھیک ہے بھئی آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ سیکیورٹی ہے آپ اس کے اندر یہ اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں جیسے یہ میری ایک آفیاز انفو سرویسز اور یہ سارا کچھ چل رہی ہے اوپر ٹھیک ہے آپ اس کے اندر سارا کچھ دے سکتے ہیں اب میں اس کو وائرلس کے ذریعے جو ہے ایکسس کر کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ وائرلس کے ذریعے ہمارا یہ ایکسس ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ میسن کا پیج بھی کھل گیا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی کی اس کو زیادہ ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پار انٹرنیٹ ایکسس آ چکی ہے یہاں پہ ییلو سائن چلا گیا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ یہ چیز ہے پہلے ہم اس ہارٹ سپورٹ سرور کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب آپ کے نیٹورک سے کنیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ یہاں سے ہو اس سوچ سے ہو جائے چاہے آپ نے یہاں پہ دس سوچ لگائی ہوئے ہیں اور اس سوچز کو کسی نہ کسی طریقے سے سرور سے کنیکٹ کیا ہوا ہے آپ یہاں سے ہوں چاہے اس وائرلس بریج کے بعد یہاں سے ہوں اس سوچ سے ہوں تو آپ کے اوپر یہ سیکیورٹی اگر ہوت سپورٹ ایکٹیو ہے تو آپ کے پاس فوراں ہی یہ اس کے پاس آپ کے پاس جو ہے نا میسیج آ جائے گا یا اس کا ایک پیج کھل جائے گا لوگ ان پیج یہ بھی آپ اگر ہماری یوزر ہیں تو فوراں یوزر نیم اور پاسوارڈ ڈالیں ادروائز آپ جتنی مرضی کرتے رہیں آپ کا جو ہے نیٹ آن نہیں ہوگا بلکہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ آن ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اس بندے کے پاس آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جاتی رہے گی کیونکہ ہوت سپورٹ کا ایک کام ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ہے کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کون ہے بندہ جہاں سے ہم نے نیٹ لین ہے ہوت سپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کی اوپن ڈیوائسز جیسے ہی ہے آپ نے پبلک میں ایک ڈیوائس لگا دی یہ ڈیوائس اور اس سے آپ کوئی بھی بندہ موبائل پہ ہے ٹیبلٹ پہ ہے یا لیپ ٹاپ پہ ہے اس کے پاس سیگنل آ رہے ہیں تو وہ دیکھے گا یا اس پہ سکیورٹی نہیں لگی تو فوراً آپ اس ایکسس پوائنٹ سے کونیکٹ ہوگا کونیکٹ ہونے کے فوراً بعد جیسے بھی کونیکٹ ہوگا اس کے سامنے ایک ویب پیج اوپن ہوگا جس کے اوپر آپ کی انفرمیشن لکھی ہوگی اور یوزر نیم اور پاسورٹ کا ایک جو ہے ٹیبل ہوگا اس میں جب تک وہ غلط پاسورٹ تو سارے دن تو نہیں بیٹھا رہے گا اور غلط دن اس کو پتہ نہیں ہے آپ نے کونسا یوزر نیم اور پاسورٹ اس کو دی ہے تو غلط ٹرائیں ہمارے مارکے آخر کار آپ کو کال کرے گا آپ کے سیگنل آ رہے ہیں اور یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورٹ مانگ رہا اور آپ کو نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے آپ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے آپ جو ہے جتنی ہماری فیس ہے وہ آپ فلان جگہ پہ ہمارا آفیس ہے وہاں پہ آ جائیں وہاں سے آپ اپنا ایک آنٹ ایکٹیو کرا لیں اور اپنا نیٹ چلائیں ہائی ہوپ آپ کو اس لیسن کی سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اگلی لیسن میں ہم اسی چیز کو تھوڑا ڈیپ لی بلکہ تھوڑا سا بہترین کر کے اس کے اندر پی 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 ہوئی سرور کو بھی ایڈ کریں گی اس کو دیکھیں گی کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں پلس ہارڈ سپورٹ کو بھی ایڈ کریں گی ٹھیک ہے دونوں سرویسز کو اس سرور کے اندر ڈال کے ایکٹیو کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پی 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 ہوئی ایتھنٹی کیٹ کیسے ہوتا ہے اور ہارڈ سپورٹ کو تو آپ کو پتہ لگی گیا ہے کہ ہارڈ سپورٹ کیسے ایتھنٹی کیٹ ہوتا ہے بالکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ایتھنٹی کیٹ کرانا بس آپ کو صرف کسی بھی کلائنٹ کو آپ کے کسی بھی وائرلیس سے یا وائر سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے جیسے وہ کنیکٹ ہوگا آپ کا نیٹ نہیں یوز کر سکتا آپ کا بار بار وہی پیج دیکھ سکتا ہے پیج ہزار دفعہ دیکھتا رہے کوئی بھی کلائنٹ اس سے تو آپ کی ایڈویٹائزمنٹ ہو رہی ہیں فری میں ٹھیک ہے ہی ہوپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست فیاض علی خان کو اجازہ دیجئے اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا بہت 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 خیال رکھئے گا اللہ حافظ